بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوک سیل اینڈ ٹریکنگ سسٹم کس طرح سے بنے گا بیز آن کسٹمر یا سپلائر ان کا اگر ہمارے پاس ڈیفرنٹ آرڈر لگے ہوئے ہیں اور کس کسٹمر کے ڈیفرنٹ آرڈر ہے ان کی آئیڈیز کے حساب سے وہ سارا ڈیٹا ہمیں کلیک کرنا ہے الگ لوکیشن پہ اور پھر جب وہ آرڈر ہم اوکے یا ڈیلیور کر دیں گے تو ان کولم کے لاسٹ میں جہاں ہم ٹریک کر رہا ہے اس ڈیٹا کو دن لکھا آجائے اور پھر مین سٹوک ڈیٹا بیس میں جا کر وہ ڈیٹا جہاں جہاں الگ الگ رو میں ایڈ ہوا ہے وہاں وہاں بھی دن لکھاوا ایڈ ہو جائے پھر اگر اسی کسٹمر کا کچھ نیو ڈیٹا ہم ایڈ کرتے ہیں مین ڈیٹا بیس میں اور پھر ہم جہاں لوکیشن پہ ٹریک کر رہے ہیں اس ڈیٹا کو سپلائر کے یا کسٹمر کے تو جو آلیڈی پہلے ہم ڈیلیور کر چکے ہیں ڈن ہوا وہاں ڈیٹا جو ہوگا اس کے سٹیٹس میں وہ اس ریکارڈ میں پھر دوبارہ شو نئی ہو تو ایسا سسٹم مینٹین کس طرح سے ہوگا یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملنے والا ہے زبردست آپ کی لائکس ہونا چاہیے ویڈیو کے ابھی نہیں کر رہے تو ویڈیو کے اینڈ میں لائک ضرور کریے گا فضل دیں گا چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیے گا ایکزیمپل دیکھ لیں پہلے اچھا اس میں آپ فارمولے اور فنکشن کون کون سے یوز ہوں گے یہ بھی میں آپ کو سمجھا ہوں گا تو پہلے ایکزیمپل کو دیکھیں اور پھر اس کے اندر کیا کیا یوز ہوئے میں فنکشن وہ سب سیکھنے کو ملنے والا ہے چلی شروع کرتے ہیں ہم آئکے سوٹ ایکسل کو اوپن کریں گے یہاں پر اب اس طرح کا کچھ ہمارا ڈیٹا ہوگا یہاں پر ایک ہی شیٹ پر سارا ہم کام کر رہے ہیں آپ کو الگ شیٹ پر لوکیشن پر ٹریک کرنا ہے تو آپ الگ شیٹ پر لوکیشن پر ٹریک کر سکتے ہیں سپلایئر پروڈک آئی ڈی پروڈک نیم کٹیگریز ڈاک ان کونٹیٹی ری آرڈر لیویل یونٹ پرائز ٹوٹل ویلیو سٹیٹس اب اس کے بعد ہمارے پاس ان ہیڈنگز کو ہم نے کوپی پیسٹ کیا ہوئے اب ان ہیڈنگز کو کوپی پیسٹ کرنے کے بعد ایک یہاں پر ہم نے وی بی اے کوڈ ایٹ کرا ہوئے اس کے ہم نے اٹیچ کیا ہوئے اسے دن اور ایک کام ہمارا یہاں میکرو ریکارڈ کر کے ہوئا ہوئے اور اس میں ہم نے ڈروپ ڈاون لیس بنائی ہوئے جس کسٹمر کی یا سپلایئرز کی ہمیں یہاں پر آرڈر لگے ہوئے اب جیسے اے بی سی سپلایئر ہے ان کا ایک آرڈر ون ٹو ون زیرو ہن ہے اسی طرح اے بی سی سپلایئر کا ایک آرڈر یہ لگاوا ہے اے بی سپلایئر کا ایک آرڈر یہ لگاوا ہے ملٹیپل اگر ہمیں اس طرح سے ریسیو ہوئی ہے ان کی تو اگر ہمیں ریسیو ہونے کے بعد ان کو ہمیں ڈلیور کرنی ہے اب ہم کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر جو کسٹمر ہیں ہم نے ان کے ریکارڈ کو سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد نیو پہ کلک تو اس کا جتنا ریکارڈ ڈیٹا بیس کا ہوگا یہاں پہ ان آئیڈیز کے سارے ریکارڈ اس سپلایئر کے آ جائیں گے اب یہاں پر اگر میں ایک سیل کے اندر مثال کے طور پر کوئی بھی ایک سیل کا اپنے ریفرنس لینا ہے اب ریفرنس لینے کے ساتھ میں جیسے اس سیل کا لے لیتا ہوں یا اس سیل کا لے لیتا ہوں اب میں نے اس کے اندر اگر مثال کے طور پر ٹائپ کر دیا دن تو جیسے ہی میں نے دن ٹائپ کرا یہاں پر یہ سارے فارمولے جو ہوں گے یہ اسٹیٹس میں دن لکھے ہوئے آگے اب جیسے ہی میں یہاں پر کلک کروں گا تو ان کو یعنی ہم نے اوکے کر دیا ہے یا آرڈر پیک ہو گیا ہے یا آرڈر ان کا لگ گیا ہے تو اس طرح سے جب اوکے ہو جائے گا یہ ان کا تو پھر ہمیں یہاں پر اسٹیٹس میں اپ ڈیٹ چاہیے اب میں دن پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ریکارڈ مارکس ایس دن اب جہاں پر اس سپلائر کی جتنے آرڈر تھے وہ ہمارے کلیر کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا ہیلپ فل سیکھنے والی چیز اب میں نے اسٹیٹ اپ ایکزیمپل کو دیئے آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے آپ کچھ طرح کا ورک کرتے ہیں اس پہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب جہرے اب اس سپلائر کو ہم نے آرڈر دن کر دی اب نیکس سپلائر ہوگا تو ہم نے نیکس کو سلاک کرا یہاں پر ایکس وائی تیز ٹریڈر سرس نیو اب ان کی یہ دو چیزیں تھی دو چیزیں ہم نے اکے کرا دی یہاں پہ دن لکھا آرڈی ہے ون آپ دن ٹائپ کریں گے اور پھر یہاں پر اگر آپ پہ کلک کریں گے تو یہ اکارڈ اور مارک دن تو یہ بھی سارا ان کے دن پہ ریکارڈ ایس وائی زیڈ ٹریڈر ایکس وائی زیڈ ٹریڈر کا ایک آرڈر یہ رہا نوٹ بک سٹیشنری اور اس کو بھی اکے کر دیا ہم نے اس کے بعد ایکس وائی زیڈ ٹریڈر کا ایک آرڈر یہ رہا اس کو بھی اکے کر دیا ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں اس میں اب ہم ایک اور کام اگر کریں کہ بھئی اب جس کے آرڈر ہمارے پاس آرڈی ہو گئے ہیں اب جیسے مثال کے دور پہ ایکس وائی زیڈ ٹریڈر کا ایک اور نیا آرڈر لگیا یا پھر ABC کا ایک نیا آرڈر لگیا اسی کو ہم نے یہاں سے کوپی کر لیا کوپی کے بعد میں نے یہاں پہ کر دیا کنٹرول وی پیسٹ ٹھیکی جی اب یہاں پہ USB کی جگہ میں اس کو چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹیپ ڈسپنسر کنٹرول وی کوپی پیسٹ تھوڑا سا آئٹم چینج ہو جائے اور ٹیپ ڈسپنسر جو ہوگا ہوئی یہاں پر ہمارے پاس آجے گا اور اس کو بھی ہم نے دیئے فائف اب ہم اگر یہ آرڈر آرڈی جو اس سپلائر کے پہلے دن کر چکے ہیں تو اب نیو آرڈر میں ان کا اگر ہم سلیک کر کے چیک کر رہے ہوئے نیا آرڈر لگا ہوئے تو یہاں پہ ان کا صرف وہی ریکارڈ شو ہوگا جو دن نہیں ہوا ہوئے یعنی جو آرڈر ابھی نہیں لگا ہے ان کا سرچ کے لیے تو دیکھیں یہاں پہ نیا آرڈر ان کا لگا ہوئے ابھی سی کا جو پریویس تے وہ ہم نے سارے کلیئر کر دی ہیں تو یہاں پہ ان کا ایک آرڈر لگ گیا ابھی ٹیپس پرنسر اسٹیشنر یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب اس کو بھی ہم نے یہاں پہ دن کر رہا کیلئے کب میں یہاں پہ کر رہا ہوں دن تو دیکھیں یہاں پہ بھی اب دن لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ میسیج باکس بھی آ گیا اب آپ کو کلیئر سمجھ میں آ گیا ہوا کہ کیا ہے یہ اور کس طرح سے یوز کریں گے اور کون سے فارمولے لگیں گے اب اس میں جو ہم نے یوز کیا ہوا یہاں پہ ایڈوانس فیلٹر ویٹھ میکرو اور اس کے ساتھ یہاں پر فارمولے لگے میں اور اس کے ساتھ جو ہوگا اس آئی ڈی کے ریکارڈ کے ساب سے وہ سارے ہمارے پاس ریکارڈ سرچ ہو جائیں گے اور اچھا اس میں ہم نے فارمولے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم ڈائریک ایڈوانس فیلٹر سے اٹھا لیں گے اور اس میں وی بی اے کوڈ ہوگا تو اب میں یہ چیزیں کلیر کر کے آپ کو زیرو سے سٹارٹ کروں گا اس سے پہلے یہ بھی میں کنفیوجن آپ کی دور کر دوں آپ کے مائنڈ میں شاید وی بی اے کا آ رہا ہو کہ یہ ہماری چیزیں کلیر نہیں ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کا لازٹ ٹائم بھی میں نے ہر ویڈیو میں بتایا تھا اپنی جو ریسینٹ اپلوڈ کی ہیں کہ اس کے اویلیبل لنک آپ کو ڈاؤنلوڈ مل جائیں گے فائل کے یہ آپ فری آف کاؤز جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے بلوک سے جو بھی ریسینٹ فائل اپلوڈ ہوگی ریسینٹ فائل سوری کہہ رہا ہوں میں بلوک پہ جو میری ریسینٹ ویڈیو ٹاپک اپلوڈ ہوگا اس کی ڈسکرپشن لنک میں ہی یہ آپ کو فائل کا ڈاؤنلوڈ لنک بھی مل جائے جیسے میں نے پریوییت ابھی لاس ویڈیو کا اس میں اپلوڈ کر دیا تھا تو یہ ویڈ کوڈ کے ساتھ ساری چیزیں آویلیبل مل جائیں گے آپ کو تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے سارا فارمیٹ بنا ہوا ہوگا جو جو آپشن میں سکھاؤں گا سمجھاؤں گا اسی ویڈیو کے نیچے اس کی فائل ڈاؤنلوڈ لنک ہے وہ آپ کو اپلائی کرنے ہے اس آپشن کے اوپر جا کے یہاں تھے بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ تو یہ آویلیبل ہوتی ہے یہ لاس جو ریسنٹ میں اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کی بھی پرابلم آپ کے ہی کلیر ہو جائے گی جو بھی یہ کوڈ ہوگا اس میں تو پوری فائل آپ ڈاؤنلوڈ کر لیے گا اب ہم یہاں پر کون کون سے آپشن یوز کیے میں اس کو میں یہاں سے کلیر کر لیتا ہوں اس کو میں نے یہاں سے کلیر کر لیا اس کو میں نے یہاں سے کلیر کر لیا اور یہاں سے ہمارے پاس اس کو بھی ابھی فیل حال میں کلیر کر رہا ہوں یہاں سے اس کو بھی کلیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جہاں جہاں جو جو فرمولے ہوں گے وہ میں سب کلیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں سے میں نے raw کا data بھی اٹھا دیا اور done والے option بھی کلیر کر دیا اس data کو ہم نے کیا کرنا ہے table میں convert کرنا ہے all select کریں گے data table میں convert کرنے کے لیے home menu میں آپ format ہے اس table میں آپ کوئی سے بھی یہاں سے style select کرنے اپنا ٹھیک ہے جی مائی ٹیبل ہیڈر کا اپشن آئے گا اس پر ایک چیک لگا کے اوکے کر دیے گا تو یہ دیٹا آپ کا ٹیبل میں آ جائے گا ٹیبل میں دیٹا لانے کے بعد آپ نے ہیڈنگ کو کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور ایک ہیڈنگ آپ کو سپلائر دیں جس کو تارگیٹ کرتے ہوئے دیٹا فلٹر کریں گے وہ ہیڈنگ آپ کو یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے اور ایک لاسٹ کورم سٹیٹس کا یہاں پہ رکھنا ہے اس میں ہمارا یہ جو سائن دیا ہوا یہ اس کا مطلع باتا ہے نوٹ ایکول ٹو بلینگ نوٹ ایکول یعنی نوٹ ایکول ڈن کے جو ڈیٹا ہوگا وہ اور جو سپلائر سیلیکٹ ہوگا اس کا نام چاہیے اب یہاں میرے پاس آفیس تھیلس سکسٹی فائی فے تو میں نے اس سیل میں ڈاپ ڈاون لیس بنائی وے کلک کر کے ڈیٹا ویلیڈیشن میں گیا وہ اور ڈیٹا ویلیڈیشن کے اندر گیا کر ہم نے یہاں سے آلاو سے لسٹ سیلیکٹ کرا لکھ سے پھر میرے پاس یہ جو اپشن تھے سپلائر نے ان کو بیس کرتے ہوئے ڈاٹا چیک کرنا تھا مجھے تو میں نے یہ لسٹ سیلیکٹ کر کے اوکے کر دیا اب اس میں بینیفٹ کی ہوتا ہے آفیس تھیلس سٹی فائی ف کی اس ڈاپ ڈاون لسٹ کے اندر کہ یہ ڈبلیگیٹ ریموو ہو جاتی ہے ہمارے پاس آلیڈی تو ہمیں الگ سے ریموو دبلیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہم اس میں کچھ سرچ ٹائپ کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ الیفر بیٹ سرچ بھی ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کھائے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لیں آفیس تھیلس سٹی فائی ف پہ جائے تاکہ چیزوں کو آسان کر کے سیکھا جائے تو یہ ڈاپ ڈاون لسٹ آپ کی اس طرح سے کام کرے گی اب ہمارے پاس ہمیں کیا کام کرنا ہے میرے پاس میکرو کا میں نے کہا تھا ریکارڈنگ ہوگی تو میرے پاس جو ریکارڈ میکرو ہوئے میں جا کے وہ میں کلیر کر رہا ہوں یہ ریکارڈ ہوا تھا جو فرسٹ ہم یوز کر رہے تھے یہ بھی میں نے ہٹا دیا اب ہمیں جو فرسٹ ریکارڈ کرنا ہوگا میکرو اس کو ہم یہاں سے جائیں گے ریکارڈ میں یہاں پہ کوئی بھی نام دے دیں گیپ نہیں ہونا چاہیے اس پیس مطلب اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب اوکے کرنے کے بعد جو سٹیپ میں بتاؤں گا اس میں آپ کو ایک سٹیپ دھیان سے فولو کرنے ہے کئی ایکسٹرا کلک کسی شیٹ کے اوپر کلک نہیں کریں گے وانہ وہ سارا کوٹ جو ہے آپ کا میکرو میں ریکارڈ ہوگا ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوکے کر دیا ہم نے اوکے کرنے کے بعد میکرو ریکارڈ شروع ہو گیا ڈیٹا کے اوپر جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہے ایڈمانس فلٹر اب اس میں ہمارے پاس فلٹر کے اندر لسٹ رینج آ رہی ہے تو ہمیں اس کی نورمن رینج ابھی سیلیکشن دکھا رہا ہے جب ٹیبل میں کنوارڈ ہوگا تو یہاں ٹیبل لکھا آنا چاہیے تو ہم دوبارہ اس کو ہٹا دیتے ہیں ڈیلیٹ اور میں اس سیلیکشن کو یہاں سے آل سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ ہو گیا ٹیبل ہمارا اس کے بعد جو سیلیکشن جس کی بیس کرتے ہوئے ڈیٹا میں یہاں چاہیے وہ ہماری کوپی ٹو آنڈر لوکیشن پہ جائیں گے کریٹیریہ رینج کلک اور اس جگہ پہ ہم ان روز کو سیلیکٹ کریں گے جس میں سپلائر کا نام اور ڈن لکھا ہوا ہے یہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد جہاں ہیڈنگ کوپی پیسٹ کریں گے اپنی مین ڈیٹا کی وہاں پر جا کے اس روز کو سیلیکٹ کرنا ہے میری آلڈیڈی روز سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پھر یہاں سے سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اس جگہ پہ ہمیں ڈیٹا شو کرنا ہے اس سپلائر کا ڈن میں نے ڈیلیٹ کر آیا ہے تو سپلائر کے جو ہوں یہاں سرچ ہو جائیں گے آگے اب یہ کام بس اتنا کرنا ہے اس میکرو کا کام یہی ہوگا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویو میں جانا ہے یا پھر یہاں ہی پہ آپ ریکارڈ پہ سٹاپ پہ کلک کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں میں ایسی جا رہا ہے میکرو اس کرنے لیے ریکارڈن کے لکھ ٹو سٹاپ بس اس ٹاپ کر دیا اب یہاں پر آپ نے ڈن لکھنا ہے اب ڈن لکھنا ہے تو لکھ بھی سکتے ہیں سیلیک کرنا ہے تو سیلیک بھی کر سکتے ہیں وہی اس پہ ڈیٹا ویڈیڈیشن میں آ لیں یا پھر ٹائپ کر لیں اس طرح سے اس کو کلر کر لیتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ اس سیل کا بھی کوئی چکر ہے جو یہاں پہ ہم کلر کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو یاد رہے گا ٹھیک ہے جی اب ادھر ہم فارمولا یوز کریں گے ایکوال ایف بریکٹ اوپن اس کے ساتھ اینڈ بریکٹ اوپن دو کنڈیشن چک کریں تاکہ ایکسٹر ڈریک کرنے سے کوئی ایرر وغیرہ یا زیرو ریٹن نہیں ہو تو ہم نے اینڈ فنکشن یوز کرا دو کنڈیشن ہم نے کہا پہل تو اس سیل کو دیکھیں اوپننگ اور گریٹر دوسرا کیا چیک کرنا ہے دوسرا ہم نے کہا اس سیل کو چیک کریں اوٹو میں نے اس پہ رکھا ہوا ہے جو میرے پاس آرہا ہے سیل آپ پریکٹس کریں گے تو وہ سیل آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اگر یہ برابر ہوتا ہے انوٹڈ کومہ میں ہم ٹائپ کریں گے پھر انوٹڈ کومہ اور یہاں اینڈ کا فنکشن کی لوس لوجیکل ٹو ہو گئی ہے ہماری فرسٹ یہ کنڈیشن اگر ایسا ہے کہ یہ نوٹڈ اکوال ٹو بلائیں گے اور اوپر دن لکھاوا ہے کومہ تو ویلیو ایس ٹرو میں ہم کہیں گے انوٹڈ کومہ میں دن لکھاوا پرنٹ کریں انوٹڈ کومہ پھر اور دو انوٹڈ کومہ فور بلائیں گے اب یہاں پر اس کو دریک کر دیں گے ہم دریک کرنے سے پہلی اسیل تو سیمپل ہی نارمال سائی دریک ہو جائے گا جہاں اے ٹو کی رینج آ رہی ہے اے ٹو کی رینج کو ہم یہاں سے اے ٹو کی رہا ہوں سری او ٹو کی رینج کو اے ٹو کی رینج کو اے ٹو کریں گے ڈریک کرنے سے پہلے اور اس کو اب ہم ڈریک کر دیں گے تو یہ مسئلہ حال ہو گیا اب کیا کرنا ہے ہمیں اب دوسرا جو کوڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو بھی آپ رائٹ کلک کریں گے ویو کوڈ ویو کوڈ میں یہ کوڈ میں نے اس کے اندر وی وی لکھاوا ہے جو اپ ڈیٹ کرے گا ڈیٹا بیس میں جا کے جو سپلائر کو ہم ڈن لکھ کر اوکے کر رہے ہیں تو وہاں پر ان سپلائر کی ریکارڈ جہاں وہ نارمل ڈیٹا بیس میں ہوں گے وہاں پر ڈن 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 لکھاوا جائے گا تو یہ اس کا کوڈ لکھاوا ہے پورا اس ٹیپس کے ساتھ لکھا ہوئے کیا چیز کس چیز کے لیے یوز ہو رہی ہیں تو یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں انڈرسٹین کر سکتے ہیں رو اور کالوم کے ساتھ تو یہ فائل میں نے کہا ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے میرے بلوگ میں جائیں گے اور وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر لیے گا تو یہ فائل کے ساتھ وی بی ای کورڈ بھی آپ کو مل جائے گا تو بس اس شیٹ پہ جا کر آپ کو یہی کرنا ہے اوکے کریں گے اس کو اب اس کو مجھے رن کرنے کے لیے کیا کرنا ہے دونوں میرے کام ہو گئے وی بی ای کورڈ والا بھی اور میکرو ریکارڈ والا بھی تو ایک اچھا سا بٹن کریٹ کر لیں اچھا سا بٹن کریٹ کر لیتا ہے یہاں پہ اور اس کی میں کوپی لے لیتا ہوں کوپی لینے کے ساتھ یہاں سے اس کو کلر کر لیتا ہے رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ ایڈٹ ٹیکس ایڈٹ ٹیکس میں یہاں پہ مجھے ڈن لکھاوا چاہیے اس کے اور اس کے یہاں پہ صحیح سرچ نہیں ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہم اس پہ اور اس پہ کلک کریں گے دونوں ایک ساتھ سیلیکٹ الائنمیٹ سینٹر بولڈ اور یہاں سے ہمارے پاس آ گیا یہ بٹن والا معاملہ اور ادھر ہم ڈن والے کوڈ کو جو ہم نے لکھا اسائن میکرو میں یہ والا ڈن والا بھی بھی ایک کوڈ ہے اور یہ ہمارا ہو گیا اسائن میکرو جو ریکارڈ کیا تھا ہم نے میکرو تھیری کے نام سے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اب یہ ڈن ہو گیا ہے ریکارڈ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ڈیٹا بیس میں اپ ڈیٹ کرانا ہے ڈیٹا بیس میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے صرف ڈن پہ کلک ٹھیک ہے جی یہاں سے اگر کلک نہ ہی ہو تو یہاں سے رن کر لیے گا اس میں جا کے یہ رن ہو جائے گا اور پھر جب نور والا بٹن سے کریں گے تو وہ بھی رن ہو جائے گا اس کو اکے کرنے کے لیے ہم اور سپلائر کو دیکھ لیتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ اس سپلائر کو دیکھ لیتا ہوں ڈیف سپلائر سرچ نیو اور ڈیف سپلائر کے اوپر ہماری ریکارڈ آ رہی ہے آئی ڈی 104 پہ آگئے ایریزر بلکل صحیح ہے 112 پہ آ رہا ہے گلو سٹک صحیح ہے 120 پہ آ رہی ہے ہماری پہ سٹک نوٹس ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا رہا ہے ریکارڈ کے اندر پربلم کیا ہو رہی ہے ہمارا یہاں کا فارمولا کے لیے ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جو ہم نے کریٹیریہ سیلیکٹ کیا تھا ایڈوانس فیلٹر کے اندر دیکھیں کیو فور تک ہم نے سیلیکشن منا لی تھی تو جو میرے بی بی میکرو ریکارڈ ہوا ہے اس میں کیو فور سے وہ ڈیٹا کو کلیر کر رہا ہے ہم سٹیٹس کے اندر اب جب یہاں پہ ایک میں چیز سمجھا دوں جب اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس رینج کو اس کو سلیکٹ کرنا ہے ہمیں ان دونوں کو فور سیل کو ہے اس پلائر نیم ہیڈنگ سٹیٹس اور ڈیفرینس سپلائر جس میں لکھا ہے وہ ڈن اس کے بعد جو کوپی ٹو آن ادھر ہوگا اس میں آپ کو لاسٹ والا سٹیٹس سیل جو ہوگا وہ سلیکٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو میں اس کے اندر سے بھی ابھی ہٹا رہا ہوں یہاں سے کونسا آئے گا پی پی میرا لاسٹ کولم ہے ٹوٹل ویلیو اس ٹیٹس ہم ہم نے اس فارمولے سے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ وہ ہی آپ کی لاسٹ ہیڈنگ ہوگی جو آپ کی کوپی ٹو جگہ لوکیشن ہے فس سے لے کے ٹوٹل ویلیو یہ لاسٹ والی ہیڈنگ سلیکٹ نہیں کریے گا اوکے اب اس کو وی بی میکرو میں ریکارڈ ہوگیا اس کو صحیح کیسے کریں گے اس کے لیے ہم کوئی پرابلم نہیں ہے ویو میں جائیے گا یہاں سے ریکارڈ ویو میکرو جو ریکارڈ ہوئے رینج میں ہم نے آپ کی کوپی ٹو رینج کیا تھا وہ دیکھیں یہاں پہ دکھا رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں کہاں تک کرنا ہے کوپی پی فور جے فور یہ آگئی ہیڈنگ جے فور سٹارٹ جے فور را نمبر اور کہاں تک ہوگا پی فور بس یہ کام کرنا ہے آپ کو اس کوٹ کے اندر بس کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں سے بھی ہوں میں ایک روسوفٹ ایکسل کر لیں فارمولا ہم دوبارہ لگا لیتے ہیں اس برائیکٹ اوپن انڈ برائیکٹ اوپن یہ سیل میں نے کہا تھا لوڈیکوال ہوگا بلینگ لیزئن اور گریٹر دین کوما اور پھر یہ سیل میں نے کہا تھا برابر ہونا چاہیے ڈن پھر انوارٹکو 살ی اینڈ فنکشن کلوس کوما تو ویلیو ایف ٹرو میں کیا لکھا وائدن کوما انوارٹکواما نہیں تو بلینگ اور یہاں جو یہوسیل ایف فور ہو جائے گئی ہے نوارٹکوال ٹو بلینگ اور یہ سیل برابر ہونا چاہیے done inverted comma کے بعد done کا sign پھر inverted comma اچھا سوری پہلے inverted comma پہلے equal اور پھر inverted comma یہاں پہ confusion ہو رہی ہے یہاں دیکھ لیں یہ formula لگے گا two values of a cell not equal to blank اور یہاں پر یہ والا جو cell ہے یہ برابر ہونا چاہیے done تو پھر done لکھا ہوا ہے اور نہیں تو blank enter کر دیں drag کر لیں یہ بھی problem solve ہو گئی اب دیکھتے ہیں اس کو abc کا data ہم نے update کر دیا تھا یہ order track کر رہا ہم نے defense supplier کو done کر رہا ہوں یہاں سے میں نے done click کر رہا اور یہ تھوڑا تھا time لیا ہے اس نے اور ok کر دیا یہاں سے اس کو run کرنے کے بعد close کر دیں vba code totally close ہو گیا اب ہم کوئی دوسرا supplier check کرتے ہیں یہاں سے xy traders ہو گیا pqr supplier ہو گیا یہاں سے search کیا ہم نے اور یہاں سے done کر دیا ٹھیک ہے جی دیکھیں یہاں پہ یہ ہو گیا ٹھیک مارٹ کے record بھی done ہو گا دیکھیں یہاں پہ ایک ہی آرہا ان کا ٹھیک مارٹ کا اور ایک ہی آرہا ہے done تو اس طرح سے آپ کو کوئی confusion کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا یہ فائل میں نے بتا دیا آپ کو download link میں مل جائے گی view میں جا کے گریڈ لینڈز کا چیک اٹھا دیں سیمپل اب یہاں سے ہم دوبارہ سے done ہٹا دیا میں نے اس کو جا کر ہم ABC supplier کریں گے search کریں گے all are record done کریں گے update ہو گئے سارے جب next کریں گے اب order لگائیں گے آپ پہ start new اس کو done کرنا ہے done کریں گے آئیڈ ہوتا رہے گا سب ٹھیک ہے جی اب عبید